السلام علیکم فور کلاس کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے فور کلاس جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے ہم نے اپنا لیسن سٹارٹ کیا ہوا تھا حقوق الباد ان سے لیسن سٹارٹ کیا ہوا تھا حقوق الباد حقوق الباد کا مطلب تھا بندوں کے حقوق حقوق الباد کا کیا مطلب تھا بندوں کے حقوق فور کلاس جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے ہم ہر لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگ پتا ہے حقوق الباد کا کیا مطلب ہے بندوں کے حقوق مطلب ہمارے ساتھ جو انسان آتے ہیں ہمارے اردگرد ہم سے جڑے ویرشتے ہیں ہمارا کیا فرض ہے ان کے کیا حقوق ہیں تو اس کے ہم لوگ ریڈنگ بھی کر چکے تھے کسٹنز بھی کر چکے تھے آج ہم نے اس کے کرنے ہے دیئے ہوئے جملوں کو درج زیل نامکمل جملوں کے ساتھ لکھ کر جملے مکمل کریں نمبر ایک ہے مطلب کیا ہے کہ جملے انہوں نے دیا ہے نیچے دیا انہوں نے خالی جملے ان کو مکمل کریں پہلے کیا ہے ہم ان کا ہر حکم مانیں ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے ان کی امانتوں کی حفاظت کی جائے ان کے ارام کا خیال رکھا جائے ان کی مالی انداد کی جائے اب ہے جملے ان کے ساتھ آپ لوگوں نے جملوں جو اوپر جملے میں نے پڑھے ہیں ان جملوں کو ان جملے کے ساتھ جوڑنا ہے غریبوں کا یہ حق ہے کہ ان کی مالی انداد کی جائے غریبوں کا یہ حق ہے کہ ان کی مالی انداد کی جائے والدین کا یہ حق ہے کہ ان کے ہر حکم مانا جائے کیا ہے والدین کا یہ حق ہے کہ ہم ان کا ہر حکم مانیں یتیموں کا یہ حق ہے کہ ان کی امانتوں کی حفاظت کریں فور کلاس امانتوں کی حفاظت میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امانتوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے جیسے کوئی یتیم ہوتا ہے مطلب اس کے باپ کی فوت ہو جاتا اس کا باپ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے باپ جو جائے داد جو پیسہ چھوڑ جاتا ہے اگر بچے چھوٹے ہوں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا پیسوں کا خیال رکھیں جب وہ بالغ ہو جائیں مطلب بڑے ہو جائیں تو کیا کریں ان کو ان کے پیسے واپس کر دیں یتیموں کا حق یہ ہے کہ ان کی امانتوں کی حفاظت کی جائے مہمانوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ارام کا خیال رکھا جائے ہمسائیوں کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہوں مسافروں کا یہ حق ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے مسافروں کا یہ حق ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے مسافروں کا کیا حق ہے دوبارہ پڑھ دیتیوں نمبر ون غریبوں کا یہ حق ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے والدین کا یہ حق ہے کہ ہم ان کا ہر حکم مانے یتیموں کا یہ حق ہے کہ ان کی امانتوں کی حفاظت کی جائے مہمانوں کا یہ حق ہے کہ ان کے ارام کا خیال رکھا جائے ہمسائیوں کا یہ حق ہے کہ ان کے دکھ درد میں شریف ہوں مسافروں کا یہ حق ہے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال بکھا جائے یہاں تک آپ لوگا حقوق الباب لیسن اینڈ ہوگا کل ہم نیا لیسن سٹارٹ کریں گے ٹیک کیا اللہ پیس